اسلام علیکم ویورز فیملی ریسپیز میں آپ سب کو خوش آمدید امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ سب کے لئے جو ریسپی لے کر آئی ہوں وہ ہے بہت ہی مزدار اور کرسپی فرائیڈ چیکن ونگز انشاءاللہ میری یہ ریسپی آپ سب لوگوں کو بہت پسند آئے گی اسے ضرور فرید کیجئے گا سب سے بہلے یہ ہے ایک ہی مل at dressing 1 t ape architecture اٹھ ہی مل آخر 一 سابت لال مرچ یہاں پہ میں نے لیا ہے 7-8 چکن ونگز چلیے اب ہمیں اسے مرینیٹ کرتے ہیں ہم نے تمام اینگریڈیٹس ایک ایک کر کے ہم نے ونگز میں ڈالتے جانے ہیں اور ان کو ہم نے مکس کر کے ایک گھنٹک لئے ٹیزر میں رکھ دینا ہے تو چلیے سب سے پہلے ہم لیتے ہیں ایک قدر 1 ٹی ڈیبل سپون جو کہ میں نے بیدا اور گان فلاں لیا ہے وہ میں اس میں ڈالنا ہے یہاں پہ میں نے اس میں ڈالنا ہے این طرح انڈا جو کہ میں نے پہلے سے نکال کے رکھا ہے ساتھ اس میں جائے گے 1 ٹی سپون کور سوئے سوس اور 1 ٹی سپون چلی سوس اور باکی تمام این سالے جو کہ میں نے اس میں نکال کے رکھے ہوں اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں نے اسے ایک گھنٹے کے لیے مرینیشن کے لیے فریج میں رکھ دینا ہے میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے مسالہ میں نے اس میں ساتھ تمام انگریریٹس ڈال کے ان کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اب میں نے اس مکسچر کو یعنی کے ونکس کو میں نے فریج میں ایک گھنٹے کے لیے مرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اور ایک گھنٹے بعد میں نے ان کو فرائے کر لینا ہے ہمارے مرینیشن ٹائم ہمارے مرینیشن ٹائم ہمارے مرینیشن ٹائم ایک گھنٹہ کمپیٹ ہو گیا ہے یہاں میں نے پین میں اویل گرم کر لیا ہے اور اب میں نے ان کو فرائے کرنا ہے ملیشن ٹائم میٹھے فیلیم میٹھے فیلیم میٹھے اپریک مسیدن میٹھے فیلیم اسے مریشن ٹائم ہم نے ان کو فرائے کرنا ہے یہ یہ خریف کرنا ہے ان شاء اللہ آپ کو پسند ہے شام کی چائے کے ساتھ بچوں کو سکول میں رات میں اس کو مرینیٹ کر بکھ دیں اور بچوں کو سکول میں آپ صبح فرائے کر دیں باہر کے جو آپ مہنگے بھی ہوتے ہیں اور دوسرا میں پتہ نہیں کہ اس آئل میں فرائے ہوئے ہوتے ہیں تو گھر کی ہائیجینک فوڈ جو ہے وہ آپ پچھوں کو دیں اس طرح سے آپ نے کو کر کے ڈال دینا ہے اور اپنے میڈیم فلیم پر رکھنا ہے ہائی فلیم پر نہیں رکھنا کہ یہ اندر سے کچھے نہ رہ جائیں اور اور پھر جال بھی نہ جائیں یہ بھی دار ہوتا ہے ہماری فرائے ہو رہی ہیں اس کو ہم نے آہستہ آہستہ ہم نے ایک ایک کر کے ہم نے اس کو ہلتا دے جانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتا خوبصورت کلر آرہا ہے ہمارا اپنی ڈیس کے حساب سے آپ اس میں جو میں نے سپائسک یوز کی ہیں آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں سویس اور چلیس کو بھی آپ سوڑا سے زیادہ بچ سکتے ہیں کالے مش بھی آپ زیادہ یوز کر سکتے ہیں جڑا مش بھی آپ زیادہ اپنی ڈیس کے حساب سے زیادہ کم زیادہ کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا کتا خوبصورت کلر آرہا ہے ہم نے اس کو ایک سائٹ بدلنے کے بعد ہم نے اس کو 30 سیکنڈ کے لیے ہم نے اس کو دم پر رکھ دینا ہے تاکہ جو اندر سے کچھا پن بھی رہا ہے اس کو یہ اچھے سے کوک ہو جائیں ہمارا ہو گیا ہے اب ہم نے اس کو دم سے نکال کے ہم نے اس کو سرف کرنا ہے دیکھ سکتے ہیں کتنے کرسکی پیل ہو رہے ہیں کتنے کرسکی لگ رہے ہیں باہر کے دنگز آپ کو کھاتے ہیں اس سے بہت زیادہ بہت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ نے کوئی بریڈ پرمز نیوز نہیں کیے کوئی آپ نے چلی سپیس نیوز نہیں کیے یہ آپ کو بہت ہی کرسکی بکھ رہے ہیں ہم نے اس کو سرونگیز میں نکالنا ہے ویرز یہ تھی میری آج کی ریسپی کرسپی فرائر چکن ونگز کی انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور پسند آئے گی میری یہ ریسپی اگر آپ کو پسند آئے جیسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا شکریہ اللہ حافظ